بیسٹ وی گروپ کے چیف ایکزیکٹیف زمیر چودری برطانیہ کا اساسہ ہیں اور ان کے لارڈ بننے سے پاکستان اور برطانیہ کے تجارتی تعلقات مزید مستحقم ہوں گے ان خیالات کا اظہر زمیر چودری کے لارڈ بننے کی خوشی میں منعقض استقبالیہ میں کیا گیا جس میں مختلف ممالک کے سفارتکاروں کے علاوہ عرقین پارلمنٹ و لارڈز اور کمیونٹی و بزنس لیڈر شریک ہوئے مہمان خصوصی زمیر چودری نے کہا کہ وہ ہاؤس آف لارڈز میں کمیونٹی کے مسائل کو اجاگر اور انہیں حل کرنے کی کوشش کریں گے انہوں نے کہا کہ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ انویسمنٹ کو بڑھانا ترجیح ہوگی پاکستان کے وفاقی وزیر فواد چودری نے کہا کہ زمیر چودری ہمارا فخر اور پکے پاکستانی ہیں بہت ایک پکے پاکستانی ہے ایک تو ہوتا ہے کہ بریٹش بریٹش ہو جائیں یہ بہت پاکستان کے لیے ان کے دل میں بھی ہے سر انور پرویز میں بھی پھر انہوں نے بہت بڑی انویسمنٹس ان کی پاکستان میں ہیں پاکستانی ہائی کمیشنر نبی زکریہ نے کہا کہ توقع ہے کہ دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات کو مزید فروغ ملے گا ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے بزنس کا اس کو اگر آپ ندر نزکیں اور جو کامیابی انہوں نے حاصل کی ہے اس شعبے میں اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک کے درمیان میں تجارتی تعلقات کے حوالے سے بہتری آ سکتی ہے عراقین پارلیمنٹ برینڈل لویس اور ایمان چشتی نے کہا کہ زمیر چودری کی خدمات قابل ستائش ہیں اور وہ کمیونٹی کے لیے رول موڈل ہیں تقریب کے شروع کا سجاد کریم بند حسن محمد افزل ڈاکٹر قریشی وہ دیگر نے کہا کہ زمیر چودری اس احزاز کے حق دار تھے این چھوڑی ہے اس پر پاکستانیوں کے لیے روز کے مدیان میں بیتھے ہیں صرف لارک میں بیٹھیں گے تو پاکستان اور یوکی کو بہت ہی قریب لے آئیں گے بہت ہی آلہ ورزے مہداری کے ساتھ پاکستانی کو پرموٹ کر رہے ہیں یہ بننے سے پاکستان اور انگلین کی دلکات بھی اچھے ہوں گے یہ ہے کہ وہ عیقہ سے پاکستانیوں کے لیے سامیت سے پاکستانیوں کے لیے روزے ہیں شرکہ نے زمیر چودری کی مستقبل کیلئے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا کیمرہ میں نصیر احمد کے ساتھ سعید نیازی جیو نیوز لندن